موسیقی فیملی اینڈ پریارٹیز خاندان اور ترجیحات کلام کی آواز کیا ہے عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور میں کہوں گا کہ ہوتی رہے اور پھر لکھا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں کے درمیان جن سے خدا راضی ہے سلا یاد رہے کہ قادر خدا نے ہمیں سلا صفائی اور نیل ملاب کا پیغام دیا لکھا کی انجیل کے دوسرے باپ کی چودہویں آیت تو یہی بتاتی اب کلام کا کال کیا ہے زبور کی کتاب کے 133 میں زبور کی پہلی آیت کی روشنی میں یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ آج عداوت اور جھگڑے جو ہیں ان کا آغاز خاندان ہی سے ہو رہا ہے ہمیں تو پیس میکرز ہونا چاہیے تھا لیکن ہم ایسے نہیں ہیں جبکہ کلامِ خدا پیس میکرز کو خدا کے فیورٹز قرار دیتا ہے بلیسڈ قرار دیتا ہے اور اگر ہم بلیسنگز چاہتے ہیں تو پھر ہمیں میل ملاب کے ساتھ رہنا ہوگا اور یہ چیک کرنا ہوگا کہ میری وجہ سے میرے خاندان میں خپ تو نہیں ہے کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے کسی حیران کن بات ہے کہ ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے ایک گھر میں پیدا ہونے والے ایک گود میں کھیل کود کر جنم لینے والے اور بڑے ہونے والے بچے آپس میں ادھاوت رکھتے ہیں جھگڑا اور رگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتے ہیں لوگ پیرے دوستو چرچ میں خاندان میں کاروبار کی جگہ پر گورنمنٹ میں اداروں میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تانگیں کھینچتے رہتے ہیں اچھا کئی بار کچھ کہاں بھی جائے تو پھر انکار کر دیا جاتا ہے اگر سچائی بیان کر دی جائے تو پھر جان چھڑائی جاتی ہے میں اور کر رہا تھا مرتھا کے کردار پر وہ کچھ کر رہی ہے لیکن جتا بھی رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں اپنی بہن سے بہتر ہوں میں اس سے اچھا کر رہی ہوں کئی بار خاندانوں میں کیا ہمیں اسی قسم کی روح دکھائی نہیں دیتی ہم کچھ بھی کرتے ہیں دیکھا دیکھی کے طور پر نہ ہو دکھا دے کے طور پر نہ ہو بلکہ پیار سے ہو دل سے ہو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر دل سے اور پیار سے سب کچھ ہوگا تو پھر عجر ملے گا لیکن کئی بار ہم مرتھا جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی میری بہن جو ہے یہ فارد ہیں یہ کام نہیں کرتے سارے کا سارا کام تو بس میں ہی کرتی ہوں اور اس قسم کی قسم کی روح جو ہے وہ ہمیں خاندانوں میں کیا دکھائی نہیں دیتی خدا کے لیے اور خاندان کے لیے کچھ بھی کریں دکھاوے کے طور پر مت کریں مقابلے کے روح میں مت کریں ورنہ عجر نہیں ملے گا یاد رکھیے گا ہمیں سب کچھ کرنا ہے مگر ہماری پہلی ترجیح خدا اور پھر اس کا کلام ہونا چاہیے خدا کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنا چھوڑ دیں فائدہ نہیں ہوگا ضروری ہے کہ ہم بیسٹ پارٹ کی طرف آئیں ضرور ہے کہ ہماری نگاہیں جو ہیں وہ بیسٹ پارٹ پر خدا کے کلام پر سننے پر اور خدا کے قدموں میں بیٹھنے کے حوالے سے ہو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج شخصی سطح پر خاندانی سطح پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں سب کچھ تو ہے لیکن پیار نہیں ہے خلوص نہیں ہے اور میں کہوں گا کہ خلوص اور پیار کے بغیر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے کاش کہ پیارے دوستو ہماری نظریں وقتی ریوارڈ کی طرف نہیں بلکہ ایٹرنل ریوارڈ کی طرف لگی ہوں ہو سکے تو پہلا کرنسیوں تیسرا باب اور اس کی دسویں تھا پندرمی آیت کو ضرور پڑھئے گا قادر خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ جو کچھ اپنے خاندان کے لیے کلیسیہ کے لیے کر رہے ہیں حضر خدا اس کا عجر آپ کو دے آمین موسیقی 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 موسیقی